موسیقی میں سو جاؤں تو ان آنکھوں پہ اپنے ہوت رکھ دینا یقین آ جائے گا پلکو تلی بھی دل دھڑکتا ہے کبھی قتیل شفائی نے کہا کہ رات کے سن ناٹے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں اپنا ہی جب دل دھڑکا تو ہم سمجھے وہ آئے ہیں آئیے محبتوں کے جذبات اور ان جذبات کی ترجمانی کے لیے ہر دوار کے قریب میں ایک ادبی اور تحصیبی شہر رڑکی رڑکی سے آنے والا مہمان شہر استاد شورا جنب افصل منگلوری کو میں آواز دینا چاہتا ہوں بہت خوبصورت مطرحنم لبو لہجہ بہت خوبصورت شہر میں مبارک بات دیتا ہوں فیصل صاحب کو کہ آپ نے اپنے والد مرہوم متر رحمان صاحب کی روح کو یقین آج شادمہ کیا ہے بارہا ہمیں آنا ہوا اور خالد انور صاحب جو ہمارا سماج کا پوری آئینہ دار ہے ہمارا سماج میں چاہتا ہوں کہ ترنم صاحب کو پیش کروں گا بارہا محبتوں سے نمازہ ہے یہ دونوں ہی پیارے ہیں خالدوں کے فیصل ہو خالدوں کے فیصل ہو خالدوں کے فیصل ہو دیکھا ہے یہاں میں نے دونوں سے محبت ہے دیکھا ہے کالیاں سب سے آخر شہر جانے چاہیے دیکھا ہے یہاں میں نے دونوں سے محبت ہے اور اعزاز بڑھایا ہے اس دھرتی کا دونوں نے ایک فخر سیاست ہے ایک فخر صحافت ہے آپ کی پورے ہندوستان میں نمائنگی کرتے ہیں اب میں غزل کی طرف آ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں جیسا میں نے ارز کیا کہ میرے چھوٹے بھائی عمران پورے ہندوستان کو جو پیغام دیتے ہیں آپ خاص طور سے نوجوانوں میں اور اپنے قوم کا درد جو رکھتے ہیں میں تو تغذر میں آپ نکل جائیے گا جلدی یار اب مشاہرہ اپنے شباب پر آ چکا ہے سنیے وہیں سے بات شروع کرتا ہوں تاکہ آپ عمران بھائی تک پہنچ جائیں سنیے وہیں بھائی میں اسٹیج سے کوئی داد نہیں آ رہی تمام لوگ داد دے رہے ہیں انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا سمات فرمائے گا ایک قطع تازہ تھولی جائے گا پڑھئے بھائی جو ہے جہان میں امریکہ امن کا دشمن دیکھیں خاموشی سنیے گا آخری مسئلے پر آپ حد دیں گے انشاءاللہ مجھے ضرورت نہیں امران بھائی جو ہے جہان میں امریکہ امن کا دشمن جو ہے جہان میں امریکہ امن کا دشمن وہاں بھی دوسرا شیطان جا کے بیٹھ گیا ابھی بھی آپ جاگے نہیں جو ہے جہان میں امریکہ امریکہ امن کا دشمن وہاں بھی دوسرا شیطان جا کے بیٹھ گیا اور نمک چھڑکے وہ نوٹوں کا زخمیں بھارت پر نمک حرام تو جا پان جا کے بیٹھ گیا نمک چھڑکے وہ نمک چھڑکے وہ نوٹوں کا زخم بھارت پر نمک حرام تو جا پان جا کے بیٹھ گیا اور اس شیر پر تعلیہ آنے چاہیے میں کوئی چمچا گری نہیں کر رہا ہوں مجھے خوشی ہے کہ میرا عمران بھائی سب بڑوں کی عزت کرتا ہے لیکن کچھ لوگ حاسد بھی ہیں ہو سکتا ہے اس سٹیج میں بھی ایک آدھ حاسد ہو لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے میرا دستال پرانوں سے تعلق ہے آپ کی دعاوں سے اور اپنے فنزوں سے نام کمایا ہے تو شیر سنیے گا کہ نمک حرام تو جا پان جا کے بیٹھ گیا اور یہ حاسدوں سے نہ رک پائے گا بفضل خدا یہ حاسدوں سے نہ رک پائے گا بفضل خدا اب اس مقام پہ عمران جا کے بیٹھ گیا اور سنیے گا یہ سارا ماحول دو کنا رہا ہوں جو ہمارے مہمان شائر بچے ہیں تو تین شائرہ ایک شیر اور سنیے گا بلکل تازہ ہے نا آپ کی ترجمانی ہاتھ کالیہ دور سے ایک بار پھر بجائیے سفیثر بھائی اور خالی بھائی سنیے گا ایک تازہ اور پتہ ہے کہ یہ بات کر دی ہے ثابت نتیشو لالن یہ بات کر دی ہے ثابت نتیشو لالن یہ بات بلکل تازہ قصاب ہی لکھائیں یہ بات کر دی ہے ثابت نتیشو لالن یہ بات کر دی ہے ثابت نتیشو لالن یہ فخر قوم ہے جو رہنم بہار کے ہیں یہ فخر قوم ہے جو رہنم بہار کے ہیں اور تمام رد دلی میں جو بھی بیٹھے ہیں تمام رد دلی میں جو بھی بیٹھے ہیں وہ جتن نوٹ ہے وہ پانچ سو ہزار کے ہیں باہ اور ایک قطع اور سن لی جائے گا باپو آثارام کا بہت ذکر کر رہے ہیں سب لوگ ذکر کر رہے ہیں میں نے دوسرے طریقے سے کہا پھر آپ کی مطلب کی ایک جس کی فرمائشیں بہت فرمائشیں میرے پاس رہیں تو لیکن کیونکہ وقت کم ہے ایک سن لی جائے گا جنہیں سنیے گا خاص اور سے جنہیں تم دیش کا رہبر سمجھتے ہو وطن والوں جنہیں تم دیش کا رہبر سمجھتے ہو وطن والوں انہیں سمان والوں میں کئی بدنام نکلیں گے انہیں سمان والوں میں کئی بدنام نکلیں گے فقط تمہیں کسا دھوکے ہی پیچھے پڑ گئے آخر ذرا سنسد میں دیکھو کتنے آثارام نکلیں گے ذرا سنسد میں دیکھو کتنے آثارام اور آپ اگر کہیں ہیں تو وہ غزل کئی فرمائشیں ہیں لیکن ابھی افضل مقلولی صاحب ہم آپ سے ہم آپ سے ایک جمالیاتی غزل سننے کی امید رکھتے ہیں یہ واقعاتی شاعری ہے آپ نے کافی سنائی لیکن آپ تھوڑا سا ایک جمالیاتی غزل ہو جائے یہ وہ علاقہ ہے جہاں غزل کے سننے والوں کی کسیر تعداد ہے غزل کے سننے والے استقبال کریں افضل منگلوری کا میں غزل کیلئے مقلولی کر رہا ہوں یہ تو اب آپ کے مطلب کی اصلی بات ساہی کہا نظیم بھائی سننے گا لیکن ریسپنس ہے ایسے آنا ساہی ہے اے روح چمن جان غزل تیرے بدن پر ابھی نہیں ماملا بنا بنا اے روح چمن جان غزل تیرے بدن پر اے روح چمن جان غزل تیرے بدن پر کھلتے ہیں بلاب اور کمل تیرے بدن پر کھلتے ہیں بلاب اور کمل تیرے بدن پر اور یہ شے سنے گا کہ ہے تیری ادائیں کے اجنتا کی گفائیں ہے تیری ادائیں کے اجنتا کی گفائیں ہے تیری ادائیں کے اجنتا کی گفائیں قربان ہے سو تاج محل تیرے بدن پر قربان رکی رکی تالیہ آ رہی کبھی ادھر سے ایک ساتھ ہونے چاہیئے تالیہ ایک بار درہ دور دار تالیہ فیضل بھائی کے لئے بھی ہاں قربان ہے سو تاج محل تیرے بدن پر اور انگڑائی قیامت کی نہ لے شہر میں ورنا آ جائے گا انگڑائی قیامت کی نہ لے شہر میں ورنا آ جائے گا الزام اجل تیرے بدن پر آ جائے گا الزام اجل تیرے بدن پر اور یہ آخری شیف سنیجے گا میں زحمت تمام کرتا ہوں آپ کا کیونکہ سیاست کی طرف ہے تو سنیے گا آ جائے گا الزام اجل تیرے بدن پر اور مدت سے تمنہ ہے اجازت ہو تو لکھ دوں مدت سے تمنہ ہے اجازت ہو تو لکھ دوں مولانا آپ کے لئے اجازت نہیں ہے مدت سے تمنہ ہے اجازت ہو تو لکھ دوں ہٹوں سے فقط ایک غزل تیرے بدن پر بہا شکریہ histories بابا بابا